میں نہ کہتا تھا کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی آپ کو کامیاب جلسہ کرنے پر مبارک اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب سید جعوید علی شاہ صاحب سابق ہے میں نے شجا بات جناب سید جعوید علی شاہ صاحب خان الرحیم محترم نیہ حمدہ شعباز صاحب محترم عویس لغاری صاحب یہاں سٹیج پر موجود قائدین معززین علاقہ میرے دوستو میرے بھراوو اسلام علیکم میاں حمدہ صاحب میں اپنی گفتگو کا آغاز اور اپنی گفتگو کا اختتام دو شیروں سے کرنا چاہوں گا آج جو حالت اس ملک کی ہے میں نے پچھلے کنونشن میں ایک شیر پڑھا اس کو بہت پذیرائی ملی اور آج یہ فرمائش کی گئی کہ میں وہ شیر دوبارہ پڑھوں آج پنجاب کی اور پورے ملک کی جو حالت بن چکی ہے وہ کچھ اس طرح ہے جس طرح امرتہ پریتم نے کہا آج آنکھو وارس شانوں کی تے کبران بچوں بول پھر کتابِ عشق دا کوئی اگلا ورکہ پھول ایک روئی سی دھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وینڈ آج لکھاں دیاں رومن تے نو وارس شانوں کینڈ آ بے دردان دے دردیاں آ تک اپنا پنجاب آج بیلے لاشاں بچیاں تے لوجی بری چناب جنابِ والا آج ملک کی جو حالت ہے غریب غریب ترین ہو چکا ہے امیر امیر ترین ہو رہے ہیں کسان بدھالی کا شکار ہے لوگ قسم پسی کی زندگی گزرنے پر مجبور ہو چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج اس لیے نہیں کہ ہمیں کسی اقتدار کی ضرورت ہے آج اس ملک کو تبدیلی کی ضرورت ہے وہ تبدیلی جو عمران خان چاہتا تھا اور اس سے نہ ہو سکی آج لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت تبدیل ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں تاخیر ہوئی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی بہت دشواری ہوگی اس ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ریاست میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں کہ لوگوں کو روٹی اور روزگار کے مواقع اور لوگوں کو انصاف دیں مگر آج یہ ملک ان دونوں چیزوں سے محروم ہے نہ روٹی ہے نہ روزگار ہے نہ انصاف ہے تو میرے دوستو آج ہمیں سوچ رہے اس لیے نہیں کہ یہ حکومت جائے اور ہم ہیں بلکہ اس لیے کہ یہ ملک اب متحمل نہیں ہو سکتا کسی اور مہنگائی کا اس ظلم چتم کا اس ناانصافی کا میں سمجھتا ہوں کہ آج میں لمبی تغریریں میں نہیں کرنا چاہوں گا بہت سے دوست موجود ہیں سب کو باری ملنی چاہیے مگر ایک نوید کے طور پر یہ شیر اس خطے کی پہچان ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جذبہ ان کا جو نظر آ رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ انشاءاللہ اچھے وقت آئیں گے ناومیدی گناہ ہے میں اب اس شیر کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ حضرت خاجہ غلام فرید کہتے ہیں کہ انتی پریدہ شادول موجہ کنہ کر یادول جھوکتی سے نابا ماشاءاللہ